موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے that is کنورٹنگ انرژی ہم نے کس کو کنورٹ کرنے انرژی کو کنورٹ کرنے اگر ہم پریویس لیکچر کی بات کریں تو اس میں ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی تھی اس میں ہم نے تھرمل انرژی اور الیکٹریکل انرژی ڈسکس کی تھی ایکچولی ہم ٹائپس آف انرژی ڈسکس کر رہے تھے تو اب ہم دیکھیں گے کہ کنورٹنگ انرژی ہم انرژی کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا بلکہ ایک پورا لڈ اسکس کیا تھا ایک دن ہم نے کہا تھا لاؤ آف کہ ہمارے پاس ایک ایسا لاؤ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کنزرویشن کنزرو کرنا کسے کہتے ہیں کیا کر لینا محفوظ کر لینا تو لاؤ آف کنزرویشن آف انرژی اس کا مطلب ہم انرژی کو کیا کر لیتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں ہم انرژی کو یوٹلائز بھی کرتے ہیں لیکن اس کو ڈسٹرائی نہیں کر سکتے اگر ہم اس لاغ کے ڈیفائن کریں کیا ڈیفائن کی تھی ہم نے شاباش ہماری بک بھی یہی کہہ گی کہ انرجی کو جب ہم ڈسٹرائی نہیں کر سکتے ایک فارم سے دوسری فارم میں ہم اس انرجی کو کیا کر سکتے ہیں کنورڈ کر سکتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سمیلرلی ہم نے یہاں پہ ڈسکس بھی یہی کرنا ہے جب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ورک کرتے ہیں تو ورک کرنے کے لیے ہمیں کیا ریکوائر ہوتی ہے انرجی اب وہ کس فارم میں ہم لیتے ہیں انرجی ہماری باڈی انرجی اس انرجی کو کہاں سے لیتی ہے فورڈ فورڈ میں ہمیں پتا ہے کہ کون سی انرجی سٹور ہوتی ہے کیمیکل انرجی شاباش وہ کیمیکل انرجی فورڈ میں کس جگہ ہوتی ہے جو کیمیکل باؤنڈز ہوتے ہیں کاربن اور ہائیڈرو جن کے درمیان جو باؤنڈ ہوتے ہیں ان میں کیمیکل انرجی سٹور ہوتی ہے اور کیمیکل انرجی کس انرجی کی ٹائپ تھی پوٹینشل انرجی ٹھیک ہے تو ایکٹشلی ہم یہ بھی کہا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس فورڈ میں پوٹینشل انرجی تھی وہ انرجی ہم نے ابٹین کر لی اس انرجی کو اب ہم کنورٹ کریں گے میں رائٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو رائٹنگ میں انرجی لگ رہی ہے میرے ہنڈ کی موفمنٹ ہو رہی ہے سو کس میں کنورٹ ہو رہی ہے موفمنٹ سے جو انرجی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کائنیٹک انرجی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب وہ جو انرجی تھی وہ فوڈ سے جو کیمیکل انرجی لی اس کو کس میں cyst کر دیا کیمیکل انرجی میں اسی طرح بہت سے examples ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ انرجی جو ہے وہ utilize نہیں ہو جاتی یہ نہیں ہے کہ انرجی ختم ہو گئی ہے لیکن ہم اس انرجی کو ایک جگہ سے ایک شکل سے دوسری شکل میں from one form to another form کیا کر دیتے ہیں change کر دیتے ہیں ٹھیک ہے convert کر دیتے ہیں topic کا name بھی ہمارا یہی ہے نا converting the energy کہ ہم نے انرجی کو کیسے convert کرنے ہیں تو ہم نے law of conservation of energy میں بھی یہی discuss کیا کہ energy can neither be created nor be destroyed but it can be changed from one form to another form اب ہم جاہاں وہ انرجی converters دیکھتے ہیں یہ جتنی بھی examples دی ہوئی ہیں ہمارے پاس یہ سب کے سب energy converters ہیں ہم one by one discuss کرتے ہیں کہ یہ کس type کی energy کو کس type کی energy میں convert کرتے ہیں سب سے first one number one پہ کیا ہے ہمارے پاس hair dryer اب ہم hair dryer کی بات کریں تو hair dryer کس form میں energy کو وہ لیتا ہے کس form میں ہم اس کو energy دیتے ہیں electrical energy اب وہ electrical energy کو کس energy میں convert کرتا ہے heat energy میں convert کرتا ہے کس energy میں convert کرتا ہے heat energy میں تو اس heat energy سے کیا ہوتا ہے ہمارے hairs جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں dry ہو جاتے ہیں یہ بات clear ہوئی it's mean کہ ہم نے from one form to another form energy کو کیا کیا ہے convert کیا ہے from one form to another form energy کو convert کیا ہے similarly ہم example نے کس کی car engine کی کس کی example نے car engine کی تو car engine میں ہم کیسے energy جو ہے وہ دیتے ہیں اس کو کس چیز پر چلتی ہے شاباش فیول پہ کونسی energy store ہوگی اس فیول میں شاباش chemical energy اچھا پھر اس chemical energy کو ہم کیا کریں گے convert کریں گے ٹھیک ہے جب ہم فیول کو burn کریں گے burn کرنے سے اس chemical energy کو ہم کس میں actually convert کر لیں گے heat energy میں یا ہم کہتے ہیں thermal energy میں کس میں thermal energy میں convert کر لیں گے کسے convert کر لیں گے اس فیول کی chemical energy کو کس میں convert کر لیں گے thermal energy میں اور ساتھ میں gases produce ہوں گی پھر وہاں پہ pressure generate ہوگا کیا generate ہوگا pressure ان gases کا اس pressure کی وجہ سے ہم کس چیز کو move کروائیں گے piston کو ٹھیک ہے یاد رکھنا کوئی بھی engine ہو چاہے وہ motorbike کا engine ہے وہ car کا ہے وہ truck کا ہے وہ train کا ہے تو کوئی بھی جب engine ہوتا ہے تو وہ اس میں کیا چیز لگا ہوتا ہے piston ٹھیک ہے وہ piston کو ہم move کرواتے ہیں جب piston move کرتا ہے تو as a result وہ چیز وہ گاڑی وہ car یا وہ motorcycle وہ کیا کرتی ہے move کرتی ہے ٹھیک ہے تو صرف اور صرف کس وجہ سے وہ piston کی وجہ سے piston کو move کروانے کے لیے ہمیں وہاں پہ thermal energy چاہیے وہاں پہ heat چاہیے وہاں پہ gases چاہیے وہاں پہ کیا چاہیے gases چاہیے اچھا پھر جب یہ piston کیا کرے گا move کرے گا تو وہ energy کس میں convert ہو جائے گی ایکچولی kinetic energy میں نتیجے میں ہماری گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی نا its mean کہ fuel میں chemical energy تھی پھر chemical energy سے heat energy میں convert ہوئی وہ heat energy dissipate بھی ہو جاتی نا ہمارے environment میں surrounding areas میں جو ہے وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے similarly وہ air کے جو particles ہیں ان کی جو ہے وہ kinetic energy بڑھا دیتی ہے وہ absorb کر لیتے ہیں ختم نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے دوسرے particles میں store ہو جاتی ہے پھر thermal energy یا پھر ہم gases جو generate ہوتی ہیں اسے piston کو move کرواتے ہیں piston کو move کروانے کے بعد گاڑی جو ہے وہ جب run کرے گے تو ہم اس کے کہیں گے یہ کس میں convert ہو گئی kinetic energy میں next time ہمارے پاس microphone next time ہمارے پاس microphone دیکھیں کبھی microphone کہاں ہوتا ہے یہ والا میں نے لگایا this is the microphone actually ٹھیک ہے اب اس microphone کا purpose کیا ہوتا ہے شابش اس کو loud کر دیتے لیکن actually ہم اس میں اس کو کیا دیتے ہیں sound energy ہم اسے کیا دے رہے ہیں sound energy تو ultimately اس sound energy کو وہ convert کرتا ہے microphone کیا کرتا ہے sound energy کو convert کرتا ہے کس form میں convert کرتا ہے into electrical energy into electrical energy ٹھیک ہے اس کے اندر cell لگا ہوتا ہے جو sound energy کو کس میں convert کرتا ہے electrical اور وہ electrical energy جو ہے وہ electrical signals کی form میں اس wire سے transmit ہوگی wire سے تو صرف کیا پاس ہو سکتی ہے کیا sound energy as such wire سے پاس ہو سکتی ہے نہیں تو ہم sound energy کو convert کروائیں گے کس میں electrical energy میں اور پھر وہ جو electrical energy ہے اس کو ہم store کر دیں گے کس میں mobile phone میں یا پھر ہم laptop میں اس آواز کو sound کو store کر لیں گے یہ بات clear ہوئی تو microphone convert کرتا ہے sound energy کو کس میں electrical energy میں اسی طرح ہمارے پاس gas stove ہے اسے کہتے ہیں gas stove gas والا جو چولا ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں gas burn کرتے ہیں gas کے molecules میں کون سی جو ہے وہ energy store تھی potential energy کیونکہ اس میں بھی chemical energy ہے اس میں بھی کیا ہے CH4 methane gas ہوتی ہے تو اس میں بھی carbon اور hydrogen کے bonds ہوں گے تو وہ potential energy جب ہم اس کو burn کریں گے gas کو تو کس form میں convert ہو جائے گی thermal energy میں چولا جلے گا تو ہمیں کیا ملے گی clear اب اس thermal energy سے جو کیا ہوگی heat produce ہوگی اور اس heat کو ہم کیا کر لیں گے کس لیے for cooking purpose for cooking purpose it's mean کہ energy can be converted from one form to ہمارے پاس gas تھی اس میں chemical energy potential energy تھی ہم نے اس کو جب burn کیا اس کی oxidation کی تو convert کر دی ہم نے thermal energy میں وہ actually heat تھی اس heat کو ہم نے utilize کرتے ہوئے کیا کر لی اپنی cooking کر لی ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں اس سارے کے دوران mostly heat energy جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے surrounding environment میں release ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے dissipate کا word ہم use کرتے ہیں کہ dissipate ہو جاتی ہے next ہے ہمارے پاس telly vision next ہے ہمارے پاس telly vision اب ہم کہتے ہیں کہ telly vision کے اندر کس form میں energy ہم اس کو دیتے ہیں actually اب یہ electrical energy کس کس form میں convert ہوتی آگے جی ہم telly vision دیکھ رہے ہوں تو ہمیں کس کس form میں energy جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے شاباش sound energy میں convert ہو جائے گی اور اسی طرح light بھی produce ہو رہی ہوگی ہم کہیں گے کس میں convert ہو جائے گی light energy میں similarly اور شاباش اب میں کچھ دیر پہلے کہا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی energy conversion کا process اس میں کیا produce ہوگی heat تو اس میں کیا produce ہوگی heat produce ہوگی جو surrounding environment میں چلے جائے گی light وہ observe کر رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے sound گوم سن رہے ہوں گے تو اس طرح سے یہ electrical energy جو ہے وہ convert ہو جائے گی into different forms of energy different forms of energy اور heat کی form میں energy dissipate بھی ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر جتنی 100% electrical energy تھی 100 کی 100 sound میں چلے گی 100 کی 100 light میں چلے گی 100 کی 100 heat میں چلے گی نہیں اس میں سے کچھ percentage energy کی sound میں جائے گی کچھ percentage ہمارے پاس light energy کی form میں جائے گی اور جو small amount of energy ہے اس کو convert کر دیں گے کس میں heat energy میں ٹھیک ہے ہماری بک نے ایک اور example لی ہے that is of cricket ball کھیل ہے کبھی cricket ball سے اچھا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ cricket ball کو throw کرتے ہو دیوار کی طرف جب wall کو ٹکراتی آپ سب سے پہلے اس کو کیا دے رہے ہو energy دے رہے ہے kinetic energy سے ٹھیک ہے اس کو پھینک رہے ہو motion دے رہے نا اس کو آپ کی body energy تھی food lی ہوئی food میں کون energy تھی potential تو آپ نے potential energy کو utilize کیا potential energy کو utilize کرنے کے بعد آپ muscles نے work کیا kinetic energy produce ہوئی kinetic energy کی وجہ سے ہم جب وہ دیوار کو جا کر تکرائے گی وہ تو رک جائے گی ball تو رک جائے گی نا واپس آنے شروع ہو جائے گی اب کچھ energy جو اس کے اندر ابھی باقی تھی تو اس energy کو واپس bounce back کر دیا گیا لیکن کچھ energy ایسی تھی جو ball particles particles تھے ان کے اندر store ہو گئی ان کے اندر اور جب بھی کسی particle یا کسی atom کی energy زیادہ ہو جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا unstable تو اس کی کون سی energy بڑھے گی ایکچولی کائنیٹک energy ایکچولی اس کی جو thermal energy ہے وہ بڑھ جائے گی particles کی heat energy بڑھ جائے جب ان کے پاس molecules کی جب heat energy بڑھے گی تو ultimately particles کی kinetic energy بڑھ جائے گی تو وال کو نے kinetic energy دی تھی اب وہ اس کے particles میں store ہو گئی ہے اور وہ واپس آ جائے گی یہ بات کلیر ہوئی ہم کہتے ہیں that energy can neither be created nor be destroyed but it can we can convert the energy we can convert the energy کہیں بھی ہم نے energy کو assets utilize کیا کہ وہ بعد میں energy رہی نہ ہو نہیں ایک ہم equation دیکھتے ہیں that is Einstein کی equations ہونے Einstein کا نام بہت بڑا جائے وہ physicist تھا اس نے Einstein نے اپنا concept پیش کیا کہ energy کو mass میں convert کر سکتے ہیں کلیر یہ بات تو اگر آپ کا بیٹے اس میں کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you allah حافظ